وَنُسَلِّي وَنُسَلِّمُ عَلَى رَسُولِهِ الْكَرِيمِ اَمَّا بَاد قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ حُبُّكَ الشَّيْءِ يُعْمِ وَيُسِمْ او کما قال حضور خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے پرمان کا مفہوم ہے کہ آدمی کا کسی چیز سے محبت کرنا اسے اندھا اور بہرہ کر لیتا ہے اور حقیقت بھی یہی ہے کہ جب انسان کسی چیز کی محبت میں پڑتا ہے تو پھر وہ بہت سی اہم چیزوں سے وہ غافل ہو جاتا ہے علماء کرام نے وزرگان دین نے پانچ چیزیں ایسی لکھی ہیں کہ جن کے مطابق یہ ہے کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا جس میں لوگ پانچ چیزوں سے محبت کریں گے تو وہ پانچ چیزوں سے غافل ہو جائیں گے پانچ چیزوں میں بھول جائیں گے وہ کون کونسی چیزیں ہیں سب سے پہلی چیز یہ فرمائی کہ لوگ دنیا سے محبت کریں گے اور جب دنیا کی محبت ان کے دل میں آ جائے گی تو پھر وہ آخرت کو بھول جائیں گے دوسری چیز یہ ارشاد فرمائی کہ لوگ مال سے محبت کریں گے اور جب وہ مال کی محبت ان کے دلوں میں گھر کرے گی تو وہ حساب کتاب کو بھول جائیں گے کہ ہم نے حساب بھی دینا ہے اور تیسری چیز یہ ہے کہ جب لوگ مخلوق کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو وہ خالق کی محبت کو بھول جائیں گے کہ خالق تو محبتوں کا سب سے زیادہ حق دار ہے اس سے محبت کی جائے مخلوق کی محبت انہیں خالق کی محبت سے غافل کرتے کی اور چوتھی چیز یہ ہے کہ جب وہ گناہ سے محبت کرنے لگیں گے گناہ والے کاموں سے محبت کرنے لگیں گے تو وہ توبہ کو بھول جائیں گے تو وہ انہیں نصیب نہیں ہوگی اور اسی طرح سے پانچویں چیز یہ ہے کہ جب لوگ بڑے بڑے محلات اور کوٹھیوں کی محبت میں گرفتار ہوں گے تو وہ آخرت کے گھر اور قبر کو وہ بھولا دیں گے تو اللہ رب العزت ہم سب کو ان چیزوں کی محبت نصیب فرمائے جو ہماری دنیا میں ہمارے کام آئے اور ہماری آخرت میں بھی ہمارے کام آئے اور ہر اس چیز کی محبت سے ہم سب کو محفوظ رکھیں کہ جس کی وجہ سے ہم دنیا میں رسوہ اور آخرت میں عذابوں کے مستحب ٹھہریں اللہ ہم سب کے حال پر رحم اور کرم فرمائے اور جس کی تو